ایک عدود سینک اور ایک پرانک کہانی کا نائب تمہارا بھائی جسے دیوتا مانتے جب وہ آئیں گے اور وہ ضرور آئیں گے وہ مانسٹر دا سوریہ سین ہی تھے جنہوں نے پورے دیش کی آزاری سے پہلے پشم بینگول کے چٹگاؤں پراندھ کو انگریزوں کے چنگل سے مکت کرا دیا تھا اور بھارت کے دھوچ کو لہر آیا تھا ویسے تو بینگول میں انہیں لوگ بڑے سممان سے یاد کرتے ہیں پر راشتر پتل پر بہت کم لوگ ان کے باری میں جانتے ہیں ان کا نام مانسٹر دا سوریہ سین ہے ان کے نام کے ساتھ مانسٹر شبد اس لیے جڑا ہے کیونکہ انہوں نے انگینت کرامتی کاریوں میں راشتر بھکتی کے بیج بوئی تھے مرتے مرتے ان کے آخری شبد تھے میں ان کا سمپرن ایسا تھا کہ انگریزوں نے میرے شریر کے ہر حصے کو توڑ دیا ناکھونوں کھاڑ کر رکھ لیے سوتانتر بھارت کا کیول ایک ہی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ میرا ایک سنہیرہ سپنا سوتانتر بھارت کا سپنا 22 مارچ 1894 میں چٹگاؤں بانگلہ دیش میں جنمی سورے سین بھارت میں انڈین ریپابلک آرمی کی ستھاپنا کی اور چٹگاؤں ودروں کا سفل نگرانی بھی کیا آئی آرے کے گٹھن سے پورے بینگول میں کرانتی کی جوالہ بھڑک اٹھی اور 18 اپریل 1930 کو سورے سین کی لیڈرشپ میں درجانوں کرانتی کاریوں نے چٹگاؤں کے شستراغار کو لوٹ کر انگریز شاشن کے ہاتھ میں کی خوشنا کر دی کرانتی کی جوالہ کی چلتے چٹگاؤں میں کچھ دن کے لیے انگریزی شاشنکان تو ہو گیا تھا وہی ناشنل ہائی سکول میں سینئر گراجویٹ شکشک کی روپ میں کاریرات تھے اور لوگ پیار سے انہیں ماسٹر دا کہہ کر سمبودھت کیا کرتے تھے انگریزوں نے انہیں 12 جنوری 1934 کو میدنی پور جیل میں فاسی دے دی ماسٹر دا کے لیڈرشپ میں ہوئے چٹگاؤں آندولن نے آگ میں گھی کا کام کیا اور بینگول سے باہر دیش کے انہیں حصوں میں بھی سواتدرتا سنگرام اگرہو تھا اس گھٹنا کا اثر کئی مہینے تک رہا پجاب میں ہری کشن نے وہاں کے گورنر کی ہتھیا کرنے کی کوشش کی دسمبر 1930 میں وینے بوز بادل گوپتہ اور دینیش گوپتہ نے کلکتہ کی بیلڈنگ میں پرویش کی اور سوادھینتا سینانیوں پر جلم ڈھانے والے پولیس ادھیاکش کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو ایک ایسی ہی کہانی میکرز ریبل آر ٹو میں دکھا سکتے ہیں تو آپ کتنے ایکسائیڈن ہے اس مووی کے لیے بتائیں ہمیں کومن سیکشن میں ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک خوش رہیاند سیف رہیں thank you موسیقی